جہن دوست میں آپ کا دوست سرویش نیس فیشکل باکسنگ کوچ دوست آج ہم لوگ جس سینٹر کی بڑھتی کے بارے میں پوری جنکاری دیں گے وہ ای 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 سی سینٹر لکھنوگ کی بات ہے اور ای 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 سینٹر میں ویکنسی ہونے جاری ہے بمفر ویکنسی ہوگی یہاں پہ جو ریلیسن بڑھتی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کوٹے والوں کے لیے بھی میجیشن والوں کے لیے یہاں بڑھتی ہونے جاری ہے تو جو بھی کنیٹیٹ اس میں سملت ہونا چا چاہتے ہیں پوری ڈیٹیل ان کو ہم جنکاری دے دیتے ہیں یہ جو بھرتی پرکے رہے سورہ نومبر سے لے کے ساتھ اس نومبر دو ازار بیس تک یہ برتی پرکے مجھے چلے گی اس سے پورو بھی میں نے اس سینٹر کے بارے میں جنکاری دے چکا ہوں کہ اس کی جو نوٹیفیکیشن بہت جلد آنے والی اور آپ کے سامنے آج نوٹیفیکیشن آ بھی چکی ہے کہ سورہ نومبر سے لے کے ستہائیس نومبر تک یہ برتی پرکریاں ہونے والی اور اس بڑی بات ہے کہ جو اسپورٹس کوٹے کے کنڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے جو کوالیفیکیشن ہوگی وہ تینتھ پاس ہونا انیوار ہے اس کے علاوہ جو بھی راجشتر کا بھی پلیئر ہے وہ بھی اس میں اپنا فارم اپلائی کر ڈائریکٹ برتی پرکریاں میں جا سکتا ہے اس میں ریلیشن کی کسی بھی پیپر کا کیا ہوشکتہ نہیں پڑھنے والی ہے تو جن کے پاس ریلیشن نہیں ہے وہ بھی اوورال انڈیا کے کنڈیڈیٹ اسپورٹس کے برتی دیکھنے جا سکتے ہیں یہ ایم ایم سی سینٹر لکھنوں کی برتی ہے اور یہ ومفر ویکنسٹی اسپورٹس کوٹے کے لیے بھی یہاں نکل کے آ رہی ہے یہاں پہ کلرک کے لیے کیولی یہیں کے جو سینٹر کے کنڈیڈیٹ ہے وہ ہی جا سکتے ہیں تو ایم سی سینٹر جو لکھنوں ہوئے اس سے سمبندی جو ہیں وہ کلرک اور ٹریڈمین کی برتی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اینے کی یعنی نرسنگ آسسٹین کی جو برتی ہے وہ اوورال انڈیا کے کنڈیڈیٹ کہیں کے بھی ہوں کسی بھی ریلیشن سے سمبندی تو وہ اس برتی پرکریاں کو دیکھ سکتے ہیں تو سنائرہ اوسر ہے اوورال انڈیا کے لیے بھی یہاں پہ ویکنسی نکل کے آئی ہے لیکن آپ کو سویم پتہ ہے کہ جو کلرک پد ہوتا ہے اس کے لیے کیول اور کیول جس سینٹر کی برتی ہوتی ہے وہ اپنے سینٹر کے ہی بچوں کو کلرک میں لیتا ہے اور اسی برتی پرکریاں کے انترگت یہاں جو ٹریڈمین کی بھی برتی ہے اس بار یہاں پہ اپنے ہی سینٹر کے بچوں کو یہاں لے گا تو آپ تیاری کر کے جائے نرشنگ آششٹین کے لیے اسپورٹس مینڈ کے لیے دو برتیاں اوورال انڈیا کے اس طرح پہ ہوں گی نرشنگ آششٹین میں آپ کو ریلیشن کی آؤ سکتا ہے اور یہاں پہ اسپورٹس کوٹے میں ریلیشن کی کسی بھی پرکار کی آپ کو آؤ شکتہ نہیں پڑھنے والی ہے تو اسپورٹس کے جو نیشنل پلیئر ہیں اور راجی اسطر کے جو پلیئر ہیں وہ اپنے حساب سے اپنی برتی کی کٹیگری کے حساب سے جرور جائیں گے کیونکہ یہاں پہ جو چھوٹ ملے گی آپ کے جس لیبل کا سٹفیکیٹ ہوگا اس لیبل کی برتیاں پہلے دی جائے گی ہو سکتا ہے اگر نیشنل کے جو کنڈیڈیٹ ہیں وہ سفل نہیں ہو پائے اور آپ ان سے اچھا پردرشن کر دیئے اسٹیٹ لیبل کے بھی تو آپ کو وہاں پہ رکھ لیا جائے گا نیشنل لیبل کے پلیئر کو نہیں رکھا جائے گا تو یہاں ایمپورٹنٹ ہے آپ پرفارمنس کیسا دیتے ہیں آپ کی سکیل کتنی اچھی ہے آپ کی پریکٹیس سٹیمنا اور باریکیا آپ کی کتنی اپنے کول ڈاؤن ہو کے کتنا اچھا گیم کھیلتے ہیں تو ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ چلاں کی اور کول ڈاؤن میں ہی گیم کھیلنے کی وہاں کوشش کریے گا گوشیاں وہاں الاؤن نہیں ہے آپ اپنا گوشیاں مت پرتیت کریے گا بہترین سے بہترین وہاں اپنا پردرشن کرنے کا پریاش کریے گا تو دوست میں امید کرتا ہوں کہ پوری بات اے تو جیٹ سمجھ میں آگئے تو آپ جی سے ہی پوری طریقے کی تیاری کرنے میں لگ جائیے کہ ایم سی شنٹر جو لکھنو ہے یہاں پہ آپ شفلتا آرام سے پرابت کر سکیں تو آپ یہاں جانتے ہیں یہاں چھاؤنی ہے لکھنو چھاؤنی اس کے اندر ہی پورے گراؤن میں آپ کی پرکریہ کو شمپن ہی کیا جائے گا میٹیل فیشکل اور جو ٹیسٹ ہوں گی اور لکھی تیسٹ سب کا ایک سامانے ہوگا تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اگر چینل پسند آیا ہو تو سسکرائب جرور کریں جائے ہند جائے بھارت